کیونکہ اسفلتہ ہیں آپ کو بہت زیادہ سکھاتی ہیں کتاب جو ہندی آٹو بیگرافی ہے جیون کے انجانے سبق میرے جو جیون کے انجانے سبق میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سفلتہ جو ہے وہ ون ڈیمنشنل ہے اسفلتہ جو ہے وہ ملٹی ڈیمنشنل ہے جو انسان اسفلتہوں سے سیکھتا ہے وہ دور تک جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں I want a very smooth road I don't want a smooth road وہ سڑک جس پر کھڑے نہ ہوں جس پر اتار چڑھاؤ نہ ہوں جس پر سپیڈ بریکر نہ ہوں اس پر چلنے کا کیا فائدہ آپ کے جیون کی سڑک پر یہ سب اتار چڑھاؤ ہونے چاہیے یہ کٹنائیاں ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اپنی منزل تک پہنچیں تو پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آپ کہیں کہ واہ ان مشکلاتوں سے ان کٹنائیوں سے نکل کر میں آگے پہنچا ہوں اور یہی میں یہی جو میں میسیج ہے دنیا تک مہنچانا چاہتا ہوں کہ لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی ہمت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ننی چینٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑتی دیواروں پر سو بار پھسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں ساہس بڑھتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ کرتا ہے آخر اس کی مہنت بیکار نہیں ہوتی ہمت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی جیبان رے اصپڑتا مانی سکو بہت کچھیں سکھائے جیو مانے کونتی مطے ساروڑ پتھا درکار تہا بھول جیو راسترے گاتو نو تھائے اوٹھا نو پتھا نو نو تھائے سپیڈ پریکر نو تھائے سہی راسترے چاری بارو کچھیں فائدہ نو تھائے آپنکا جیبان راسترے اے سب اوٹھا نو پتھا نو رحی پتھرکار جیتے بیڑے اپنے نیچوں لکھیاسترے پہنچی چی بے سیتے بیڑے پتھا کچھوں کو بولی دیکھی لے آپنے کو خوشی لیکی با ایک ساکھیات کاری اپری خوشان تھی بایلون ابھینتا انپام خیر hard work اور امانداری کا کوئی alternate نہیں ہے اور اپنے کندے پر اپنی importance کا بوجھ لے کر نیچلنا کی میں انپام خیروں میں اس بات سے بڑا امپریش ہوں بالکو غلط میں I don't carry the burden of being انپام خیر simplicity is the best way of living life I'm enjoying and enjoy life every day is an important day every day is a new day and that's it you have to keep working hard and you have to be honest to your profession you have to do things which you feel and to be yourself ایک ساکھیات کاری اپری خوشان تھی بولوڑا بینیتا on اپام خیر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پریوار میں ہمارے ماں باپ کے پاس بہت شیکشاہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم اس کا فائدہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس ہمارے ماں اور پتا کے روپ میں خزانہ ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے ہیں میں اس بات کو بہت پہلے سے ہی سمجھتا تھا میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیوں کہ میں جو بھی ہوں یہ ان کا حاشرواد ہے کیسے میری ماں نے مشکلوں سے ہمارے بہت قریب کے خاندان کے تھے ہم خیر والے میرے پتا جی جو فورس میں صرف کلرک تھے انہوں نے کتنی مشکل آنوں سے کتنے کتنے طریقوں سے ہمیں پڑھایا بھیجا ٹریننگ کرائی سو روپے کا منی آرڈر بھیجتے تھے پچاس روپے کا منی آرڈر بھیجتے تھے اپنی گھڑی گروی رکھتے تھے تو اس کا تو پوری ہم کو زندگی لگ جائے نکل جائے گی ان کا دھنیواد کرتے کرتے ہیں تو میری ماں جو ہے وہ بہت ریال ہے ہمارے گھر میں سب بڑے ریال ہیں تو مجھے ایک دن میں نے ان کا ویڈیو ڈالا جو لوگوں کو بہت پسند آیا تو اب اس سے ایک پرسند بھی بدلاو آیا لوگ اپنی ماتاؤں کو اور اپنے پیتا جی کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے لگے ہیں اور جو ہمارا ہم کو اپنا کانٹریبیشن دکھانا چھی ہے میم مردر is very popular she is sometimes I think more popular than I am